اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے پیچھے سے آواز آئی یا رسول اللہ تو آپ نے پیچھے مڑھ کر دیکھا تو ایک ہرنی گلے میں رسی اور چارپائی سے بندی ہوئی آپ کو پکار رہی تھی آپ قریب آئے پوچھا کیا بات ہے تو ہرنی نے کہا یہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کر لایا ہے میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں مطلب زبا ہو جاؤں گی لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اس نے کہا کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے گا تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے اور اس نے دوڑ لگا دی اور پہاڑوں میں گم ہو گئی کچھ دیر گزری تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر رسی سے بان دیا اور وہیں بیٹھ گئے تھوڑی دیر گزری وہ صحابی آیا جس نے اسے پکڑا تھا وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی میرا ایک کام ہے چھوٹا سا یہ ہرنی میں تم سے ہدیہ مانگتا ہوں یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان یہ ہرنی کیا چیز ہے تو آپ نے کہا بس ہرنی چاہیے تو آپ نے اس کی رسی گلے سے نکالی اور کہا جا چلی جا اپنے بچوں کے پاس تو تو کم از کم ایک ہرنی جیسی سچائی تو سیکھ لیں چلیں اب چلتے ہیں آج کے وظائف کی طرف اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا خصوصی کرم و فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں آج کی زندگی کا ایک اور مبارک دن عطا فرمایا ہے اور آج جمعہ کا دن دیا یہ جمعہ کا دن عطا فرما کر حسوسی طور پر ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ آج اس دن ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرسکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر توبہ و استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ کر دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرسکیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کے اس دن میں ہمیں خاص طور پر ہر کام ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے آمین اس مبارک دن میں اس مبارک دن کے بارے میں احادیث ہیں بہت سی فضیلت سامنے آتی ہے اور اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے جن میں ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جمعت المبارک کے دن دو گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن اوقات میں اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تو وہ دو اوقات کون سے ہیں ایک جمعت المبارک کے خطبے کے درمیان دوسرا وقت جمعت المبارک کے دن نمازِ اثر کے بعد کی گھڑی ہے ویسے بھی نمازِ اثر اور نمازِ فجر کے بعد کا جو وقت ہے یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے حدیثِ کچھ سی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے بندے تو فجر اور اثر کی نماز کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لیا کر میں درمیانی اوقات میں تیری کفایت کروں گا تو جس شخص کی اللہ رب العزت کفایت کا وعدہ کر لے وہ اتنے سے کام میں کہ فجر کے بعد فجر سے یعنی جو زوال کا وقت ہوتا ہے جو فجر کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور اثر کے بعد کرتا ہے تو فجر سے اثر تک اللہ اس کے معاون اور مددکار ثابت ہوتے ہیں اور اثر کے بعد اگر کرتا ہے تو اثر سے دوبارہ اگلی فجر تک اللہ رب العزت اس کے معاون اور مددکار ہوتے ہیں تو جو کوئی شخص فجر اور اثر کے بعد اس وقت کو قیمتی بنا کر اس میں اللہ رب العزت کا ذکر کرے اس کی تسبیحات بیان کرنا شروع کر دے تو اللہ ہر کام ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر وقت ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر ان دو اوقات میں خصوصی طور پر ہمیں اللہ رب العزت اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج میں آپ کے لئے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جمت المبارک کے دن کے حوالے سے یہ خاص ہے اور جمت المبارک کے دن نماز اثر کے بعد اگر آپ کریں اور زیادہ فضیلت اس کے علاوہ اگر آپ نماز فجر سے نماز عشاء کے درمیان یعنی کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کریں یہ عمل نہائیتی آسان اور آزموتا ہے یہ عمل قرآن پاک میں پارہ نمبر تیس سورہ کوسر کا خاص عمل ہے اس عمل میں آپ نے یعنی پورے دن میں نماز فجر سے نماز عشاء تک آپ نے سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے اور سورہ کوسر کو آپ نے نوے مرتبہ پڑھنا ہے اب چاہیں تو آپ ایک ہی وقت میں پڑھ لیں یعنی فجر کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں نماز جمعہ کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں نماز اثر کے بعد چاہیں تو نماز اثر کے بعد پڑھ لیں اسی طرح نماز مغرب یا عشاء کے بعد چاہتے ہیں تو اس میں پڑھ لیں یعنی عشاء کے بعد ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کام کا روزگار پر آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ایک ہی وقت میں پڑھ سکیں تو نماز فجر کے بعد تھوڑی مقدار میں پڑھ لیں پھر نماز جمعہ کے بعد پھر تھوڑی مقدار میں مغرب یا عشاء یا پانچوں نمازوں میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ٹوٹل تعداد نوے مکمل کر لیں اس عمل کو آپ نے نوے دفعہ مکمل کرنا ہے کرنا یہ ہے دو رکت نماز نفل صلات الحاجات کی نیت سے لازمی پڑھیں پھر اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جائے نماز پر بیٹھنا ہے بنا کسی سے بات کیے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے اور پھر گیارہ مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد نوے مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہ رہی ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اتنی مقدار میں سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جمعہ مبارک کے دن نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک ان نمازوں کے بعد اس درمیانی وقت میں سورہ کوثر کی نوے مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور اول و آخر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جب یہ عمل پوری تعداد میں مکمل ہو جائے تو اس کے بعد خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیے جھولی پھیلا کر مکمل خشو اور غضو کے ساتھ دعا مانگئے اپنی حاجات ضروریات اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ سے دعا کریں دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین